کرنے کے لیے انہیں صبر و سبات اور توقل علی اللہ کی طرف تعود دی گئی تھی اور اب یہاں سے دین کا ایک جامع نسخہ دیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پورے دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے پچھلے چار رکعوں میں صبر سے بات توقل علی اللہ کی تلقین کی جا رہی تھی تاکہ وہ ان حوصلہ شکن حالات کا پامردی سے مقابلہ کر سکے اور اب یہاں سے دین کا ایک جامع نسخہ بتایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے پورے دین کے اوپر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو جائے فرمایا گیا قُتُلُ مَا اُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَاقِمِ الصَّلَاةِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ کہ آپ اس چیز کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے تلاوت کا مطلب زبان کی حرکت نہیں ہے بلکہ تلاوت کے مفہوم میں بہت ساری باتیں داخل ہیں عربی میں بولا جاتا ہے جاؤ واحداً قِلْ وَلْآخر وہ یکے بات دیگرے آئے تو وہاں قِلْو کا لفظ استعمال کیا گیا جاؤ واحداً قِلْ وَلْآخر یکے بات دیگرے آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ایک بار پڑھنا کافی نہیں ہے بار بار اس کی تلاوت کرنا ضروری ہے اس لئے کی تلاوت کے مفہوم میں یکے بات دیگرے ہونا نافی ہے تو قرآن حکیم کی بار بار تلاوت کیجئے ٹھیک تلاوت کے مفہوم میں یہ بھی ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں تلاوت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو کچھ سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کریں تلاوت کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں عمل کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دوسروں تک پہنچائیں یہ ساری باتیں لفظ تلاوت کے جامع مفہوم جامع لفظ کے اندر داخل ہیں تو آپ قرآن کی تلاوت کیجئے قرآن کو سمجھئے قرآن کے اوپر عمل کیجئے قرآن کو دوسروں تک پہنچائیے قرآن کا پیغام دوسروں تک آپ پہنچائیے یہ ہے ایک پہلا نسخہ تلاوت ہے قرآن کا اور اس کے بعد واقم السلا دوسرا نسخہ ہے اقامت السلا قرآن کی تلاوت کرتے رہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز کو قائم کیجئے اور اس کے بعد نماز کا فائدہ بتائے گا اِنَّا الصَّلَا تَتَنْحَا لِلْفَعْشَهِ وَالْمُنْكَرْ نماز بے حیائی کی باتوں اور فضول کاموں سے روک دیتی ہے آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم بہت سارے نمازیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بہت ساری برائیوں میں مشغول لیتے ہیں تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو آدمی مسلسل نماز پڑھتا ہے اگر کسی برائی میں مقتلع ہے تو اللہ تبارک و تعالی نماز کی برکت سے دھیرے دھیرے اس کو اس برائی سے نکلنے کا راستہ بتا دے گا اور آدمی اس برائی کو چھوڑ دے گا ایک حدیث میری نظر سے گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی نمازی ہے مگر چوری کرتا ہے اس کی عادت ہے چوری کرنے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ نماز کا پابند ہے تو نماز کی برکت کی وجہ سے وہ چوری چھوڑ دے گا وہ یا نماز بے حیائی کی چیزوں اور فضول باتوں سے منکر چیزوں سے روک دیتی ہے تو یہ سوال کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نمازی نماز پوری بابندی کے ساتھ عدا کرتے ہیں مگر وہ بہت ساری برائیوں میں مشغول لیتے ہیں تو اس کا ایک جواب اور دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے نماز آدمی کو برائیوں سے روکتی ہے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ دواء آدمی کو فلان بیماری سے روکتی ہے فلان دواء فلان بیماری سے آدمی کو روکتی ہے مگر دواء کے اثر کے لیے تین شرطیں ہیں ایک تو آدمی دواء کو پابندی کے ساتھ استعمال کرے دوسرے داکٹر کے پریسکرفشن سے استعمال کرے اور تیسرے دواء جب تک استعمال کر رہا ہے کوئی ایسی چیز نہ استعمال کرے جو دواء کے اثر کے مخالف ہو اور دواء کے اثر کو زائل کر دے ان تین شرطوں کے ساتھ اگر دواء استعمال کرتا ہے تو اس کا مرض اس کی بیماری دور ہو جائے گی مگر ان شرائط کو اگر نہ پورا کرے دواء کھاتا رہے لیکن اس کو اس کے مرض سنجات نہیں ملے گی ایسے ہی آدمی نماز پڑھے مگر نماز کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیزیں نہ استعمال کرے تاکہ اس کی نماز متاثر نہ ہو تو نماز کی اہمیت اور نماز کا فائدہ اپنی جگہ ہے مگر جب تک اس کو تمام شرطوں کے ساتھ نہ پڑھا جائے تب تک نماز اس طریقے سے کارگر نہیں ہوگی جس طریقے سے دواء کے شرائط اگر ملہوز نہ رکھ رہا جائیں تو دواء بے اثر ہوتی ہے تو تلاوت قرآن اور دوسرے نماز کا قائم کرنا اور تیسرے والا ذکر اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے تسبیحات ہیں تحمیدات ہیں بہت ساری دوائیں ہیں یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر میں آ لیں تو اللہ کا ذکر کرتے رہیے قرآن حکم کی تلاوت کرتے رہیے نماز پڑھتے رہیے یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی آدمی چین چیزوں کو جن کو ملا کر کے ایک نسخہ بنا دیا گیا ہے ان کو اگر استعمال کریں اس نسخے کو اگر اپلائی کریں تو پورے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے لئے ممکن ہو جائے گا اور آسان ہو جائے گا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امی ہونے کی دلیل دی جا رہی ہے اور آپ کے امی ہونے کی وجہ سے قرآن حکیم کے منظل من اللہ ہونے پھر دلیل آئی جا رہی ہے ایک تو آپ امی ہیں آپ کا امی ہونا در حقیقت قرآن کے منجانے بھی لہونے کی دلیل تو پہلے آپ کا امی ہونا ثابت کیا جائے آپ پڑھے لکھے نہیں تھے آپ کسی سکول میں نہیں گئے آپ کسی کالج میں نہیں گئے آپ کسی لائبریڈی میں نہیں گئے آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا سلیہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا تھا محمد الرسول اللہ تو سلیہ نامے پر جب دستخط کی بات آئی تو کفارِ قریش نے کہا کہ رسول اللہ اگر ہم آپ کو مان لیں تو جھگڑا کس لئے لہذا آپ رسول اللہ کاٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھئے محمد کے بعد رسول اللہ نہیں ابن عبداللہ لکھئے عبداللہ کے بیٹے محمد ہم آپ کو رسول نہیں مانتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ سے کہا کہ رسول اللہ کاٹ کر کے محمد ابن عبداللہ لکھو کہا اللہ کے رسول میں نہیں کاٹ کر میں نہیں کاٹوں گا کہا کہ ٹھیک ہے کہاں ہے ذرا بتائیے تو انگلی رکھ دی حضرت علی رضی اللہ تعالی تو آپ نے محمد الرسول اللہ کو کٹ دیا اور اس کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھا گیا تو آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا امی ہونے کے بعد قرآن حکیم کے اندر جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان اصولوں کو بیان کرنا ترحقیقت آپ کے نبی ہونے کی دلیل اور قرآن کے منظل من اللہ ہونے کی دلیل تھی کہ ایک آدم پڑھا لکھا نہیں ہے امی ہے یہ اتنی آلہ درجی کی باتیں کیسے کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات نہیں ہے زبان اس کی ہے بات کسی اور کی ہے تو گویا آپ کا امی ہونا ترحقیقت قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل تو پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ آپ امی تھے کی نہیں نقلی دلیل دی گئی وَمَا كُنْتَ تَطْلُوا مِن قَبْلِهِ مِنْ کِتَابِ اے ہمارے رسول آپ اپنے داہنے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے آپ پڑھ نہیں سکتے کسی کتاب کو اگر ایسا ہوتا کہ آپ لکھ سکتے اور پڑھ سکتے تب باطل پرستوں کو شبہ ہوتا کہ اسے لکھنا آتا اسے پڑھنا آتا اس نے خود ہی بنا لیا ہے چونکہ آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا لہذا آپ باطل پرست اتراز نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن آپ کو بنایا ہوا ہے اس لئے کہ آپ کو لکھنا نہیں آتا آپ کو پڑھنا نہیں آتا اچھا یہ تو نقلی دلیل ہوئی عقلی دلیل کیا ہے کہ آپ امی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے اس لئے کہ اگر آپ پڑھے لکھے تھے تو آپ کا پڑھانے والا کون کہتے تھے کہ فلاں آدمی ہے فلاں یہودی ہے یا فلاں عیسائی ہے آپ کو تعلیم دینے والا آپ کا ڈیچر آپ کا پڑھانے والا اگر یہودی تھا تو پورے قرآن حکیم میں یہودیوں کی بری عادتوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کیا گیا ہے ان کے حرام خوری کا تذکرہ ان کی بدکاریوں کا تذکرہ انبیاء کے قتل کا معاملہ سود خوری کا معاملہ یعنی دنیا کا کون زائزہ پاپ تھا جو یہودیوں کہا نہیں تھا تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم یہودی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے خلاف کیسے بولتے ہیں جبکہ پورا قرآن حکیم ان کے رد میں بھرا پڑھا ہے ان کی عادتوں کی قباحت اور ان کے عادتوں کی شناس بھرا پڑھا ہے اسے پتا چلا کہ آپ کا معلم کوئی یہودی نہیں تھا ورنہ پورا قرآن یہودیوں پر خلاف ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا ٹیچر یہودی نہیں تھا بلکہ عیسائی تھا آپ کا ٹیچر یا آپ کا معلم عیسائی بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ عیسائی حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور عیسائیوں کا ایک فرقہ ٹائریک اللہ مانتا ہے اور عیسائیوں کا ایک فرقہ تین میں کا تیسرا مانتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے چھٹے پارے کے اندر ان تینوں باتوں کا رکھ کر دیا ہے تینوں عقیدے والے تین میں کے تین تین میں کے تیسرے اور یہ عقیدہ کی عیسی علیہ السلام اللہ ہیں اور یہ عقیدہ کی عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ عقیدہ رکھنے والے تینوں کی دونوں سب تافر ہیں بتائیے اگر آپ کا معلم عیسائی ہوتا تو عیسائیوں کے رد میں ساری باتیں کیوں کہیں گے اور چلو مال لیتے ہیں کہ آپ کا استاذ نہ یہودی تھا اور نہ عیسائی تھا بلکہ کوئی مشرق تھا ظاہر ہے کہ پورا قرآن شرقی کی تردیب سے بھرا پڑا ہے بتوں کی تردیب سے ان کی عبادت سے بھرا پڑا ہے تو آپ کا معلم کوئی مشرق کہہ سے ہو سکتا ہے کوئی قابر کہہ سے ہو سکتا ہے لہٰذا عقلی طور پر بھی یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیتے دنیا میں آپ کا کوئی معلم نہیں تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن حکیم کے آیتیں ہوتارتی کہ زبان آپ کی ہوتی تھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی وَمَا كُنْتَ تَطْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِ وَلَا تَخُدُّهُ بِهِ مِنْ كَيْدَ اللَّرْتَابَ الْمُتْتِلُونَ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کی دلیل دی گئی اور آپ کے امی ہونے سے قرآن کے منظر من اللہ ہونے کی دلیل دی گئی اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ایمان اتنی قیمتی شئے ہے کہ اس کے لئے گھر بار کو قربان کیا جا سکتا ہے یعنی ایمان کے لئے گھر بار کو قربان کیا جا سکتا ہے مگر گھر بار کے لئے ایمان کو قربان نہیں کیا جا سکتا یہ اتنی قیمتی شئے ہے ایمان کے لئے گھر بار کو قربان کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے لیکن گھر بار کے لئے ایمان کو دعوں پر نہیں لگانا چاہیے آج یہی معاملہ ہو رہا ہے ہم گھر بار کے لئے اپنے ایمان کو داؤں پر لگانے کے لئے تیار ہیں ایمان کے لئے اپنے گھر بار کو داؤں پر لگانے کے لئے تیار نہیں کہا گیا اگر گھر بار گھر میں رہتے ہوئے ایمان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو وہاں سے نکل جاؤ اور اللہ تعالی نے کہا یا عبادی اے میرے بندوں ان عرضی واسیہ میری دمی بہت وسیع ہے جہاں ایمان کے اوپر عمل کرنا مشکل ہو جائے وہاں سے چلے جاؤ جہاں پر آرام سے تم ایمان کے تقاظوں پر عمل کر سکو اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جمع جمع یا دھندہ بنا بنایا مکان یہ چھوڑ کر کے اگر آپ دوسری جگہ جائیں تو کہیں موت نہ آجائے موت نہ آجائے کوئی مار نہ دے یا کوئی تکلیف نہ ہو جائے بھوکھو نہ مر جائیں تو اللہ تعالی نے کہا کل نفسی ذائقہ تل موت ہر آدمی کو ایک دن مرنا ہے تو مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسے بچائی جائے مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچائی جائے اگر آدمی ہے کہے کہ گھر سے نکلنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جان چلی جائے تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے ایک دیتا سوال کو مرنا ہی ہے کل نفسی ذائقہ تل موت ہر آدمی کو ایک دن مرنا ہے دہانا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچائی جائے اور اس کے بعد کہا کہ اگر باہر نکل گئے تو دھندہ تو چھوٹ گیا جمع جمع ہے گھر چھوٹ گیا روزی روزی کیسے ملے گی اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہ پرندے دیکھ رہے ہو وقائیم من داب بت اللہ تحمل ورزقہ کتنے پرندے ہیں کتنے اللہ کے بندے ہیں کتنی مخلوقات ہیں کیا وہ اپنا دانہ پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اگر اللہ تبارہ کو تعلق پرندوں کو رزق دیتا ہے کسوہ اپنے گھونسوں سے نکلتے ہیں شام میں واپس آتے ہیں تو پیڑ بڑا ہوا ہوتا ہے جب اللہ تبارہ کو تعلق پرندوں کو رزق دینے پر پادیر ہے تو کیا وہ تمہیں رزق نہیں دے جاتا ہے میں نے کہی پڑھا تھا کہ ایک دیمک ہوتی ہے تقریباً بیس لاکھ اڈے ایک ساتھ دیتی ہے اتنی چھوٹی سی دیمک اڈے دیتی ہے تو اڈوں کی تعدہ بیس لاکھ ہوتی ہے جو دیگر حشرات اللہ کیڑے مکوڑوں کی محبوب غزہ ہے وہ سب کھا لیتے ہیں اور بیس لاکھ انڈوں میں سے تقریباً چار پانچ سو انڈے بچتے ہیں جس سے اس دیمک کی نسل چلتی ہے اسی طرح ایک کتاب میں میں نے پڑھا کہ ایک خاص قسم کا علو ہوتا ہے وہ رات کی تاریخی میں بیٹھ جاتا ہے اور ایک خاص قسم کا ریڈیئیشن خارج کرتا ہے اشعاء ایک خاص قسم کا ریڈیئیشن اپنے آنکھوں سے نکالتا ہے تھوڑی دیر کے اندر اس ریڈیئیشن کو دیکھ کر کے ایک چڑی آ کر کے اس کے سامنے چھوٹی سی بڑھ جاتی ہے اللہ اس کو پکڑ لیتا کھا لیتا صفی اور انگابادی نے بہت اچھا کہا کہ کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلاق اکبر سے صفی پتھر کے کیڑے کو غزہ ملتی ہے پتھر سے اللہ تبارک وہ تعالی پاس کیڑوں کو پتھر کے اندر رکھتا ہے اور پتھر کے اندر اس کو غزہ دیتا ہے اب بتائیے جو خالق اپنی ایک چھوٹی مخلوق کو پتھر کے اندر غزہ دے سکتا ہے اور ایک جانور ہوتا ہے ایک کیڑہ ہوتا ہے جس کا نام ہے سمندر یہ جو دریا اور سمندر ہم لوگ بولتے ہیں وہ سمندر نہیں ہے وہ سمندر ہے میم پر پیش ہے وہ سمندر کہیے اس کو اور میم پر زبر اگر آپ پڑھیں گے سمندر تو ایک کیڑہ ہوتا ہے جو آگ میں زندہ رہتا ہے جیسے ایک گندگی کیڑہ ہوتا ہے اس کو گندگی سے اتنی عادت خوبر ہو جاتا ہے گندگی کا عادی ہو جاتا ہے کہ اگر اس کو گندگی سے نکال لیجئے تو مر جاتا ہے وہ خوشبو کا عادی نہیں اس کو خوشبوں میں رکھ دیا جائے تو مر جائے اس لیے کہ وہ آدھی اگردگیوں کا ایسے ہی ایک کیڑہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی آگ میں رکھ کر کے زندگی دیتا ہے اسے آگ سے نکال لیا جائے تو مر جائے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی ایک مخلوق مچھلی ہے اگر اس کو پانی سے نکال لیا جائے تو تڑپ تڑپ کر کے مر جائے تو کسی کو پانی سے نکال لیا جائے کسی مخلوق کو تو تڑپ تڑپ کر کے مر جائے کسی کو آگ سے نکال لیا جائے تو وہ مخلوق مر جائے کہاں کہاں کئیسی کئیسی جبوں پر اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کی پروریش کرتا ہے اور اس گھر اس پر تک پہنچا ہے تو اپنا ایمان بچاؤ یہ ایک بنیادی بات ہے اپنا ایمان بچاؤ کسی بھی قیمت پر رہا دنیا کا معاملہ سوال ہے دنیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے شواب ہے اور کیا پیاری بات ہے ہر شبے کا جواب دیا جا رہا ہے جمع جمع دھندہ ہے چھوڑ کر باہر نکلے موت آجائے تو سب کو مر رہا ہے مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسے بچائے مسئلہ یہ میان کیسے بچائے سیٹلڈ دھندہ جمع جمع دھندہ چھوڑ کر باہر نکلے اب روزی کا معاملہ کہ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اپنے ساتھ رکھتے ہیں اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے گیڑوں کو روزی دیتا ہے تمہیں بھی روزی دے گا اب سوال یہ ہے کہ دنیا دنیا کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے وَمَا حَادِ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَائِفُ وَإِنَّ دَارَ الْآخَرَةَ الْحَيَوَانِ لَوْغَانُ وِعَالَمُونَ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشی کی سوا کچھ نہیں ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی کاش کی لوگ سمجھ لیتے جان جاتے ہیں یہاں لَهُمْ لَائِفُ کہا گیا ہے آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا دریاء کے کینا رے یا جہاں ریت رہتی ہے داری سے لا کر کے ریت کہیں ڈال دی گئی تو چھوڑی دیوٹی آتے ہیں اور ریت کے پاس پڑی دیل تک ریت کے گھروں دیں بناتے ہیں گھر بناتے ہیں پتہ نہیں کیا کا بناتے رہتے کھیلتے رہتے اور اس کے بعد تھک جاتے ہیں تو گھر ویسے بنا کا بنا چھوڑ کر کے واپر چلے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ہمائیں ان گھروں کو پرابر کر دیتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہاں گھر تاکی نہیں ہے ایسے ہی انسانی زندگی کا حال ہے اور دنیا کا حال ہے آدمی دنیا کے اندر سر مارتا رہتا ہے کافر دنیا کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے دوڑتا رہتا ہے اور اس کے بعد جب دنیا سے رفصت ہوتا ہے تو سوائے چند گز کپڑے کے کچھ نہیں لے جاتا ہے یہاں سے تو جیسے بچے کھیلتے ہیں گھروں کے بناتے ہیں واپس ہوتے ہیں تو انہیں تکان کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا ایسے ہی ایک دنیا پرست آدمی ایک کافر جو زندگی بر دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے دنیا سے جاتا ہے یہ کت بھی تلخصیقت ہے دنیا کے عوقات بتا دی گئے کہ دنیا کے عوقات کیا ہے بتا دیا گیا ان ہری بھری چیزوں کے پیچھے بچھو چھپے ہوئے ہیں اس ہریالی کے پیچھے ساپ چھپے ہوئے ہیں ذرا دنیا کی ٹیپ ٹاپ کا معاملہ ایسے ہے جیسے ہریالی کے پیچھے کہیں کوئی خطرناک جانور چھپا ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہری ہری گھاس ہے ہو سکتا ہے اس ہری ہری گھاس کہ اندر کوئی بچھو بیٹھا ہو اس ہری ہری گھاس کے پیچھے کوئی ساپ بیٹھا ہو دنیا کی ٹیپ ٹاپ کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ ہر رانائی کے پیچھے ہر دل کشی کے پیچھے ہر دل فریبی کی پیچھے ہر عیش و عشرت کے پیچھے زہر ہے ایمان کے لیے اور وہ انسان کے ایمان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کئیسی کئیسی نصیحتیں ایک کئیسی کئیسی موعیزتیں قرآن حکیم میں اگر آپ کوئی پڑھے اس کے روپٹے کھڑے ہو جائیں اور اسے تمام دنیا کی رانائیوں اور دل فریبیوں کی عوقات معلوم ہو جائے کہ ان کی عوقات کیا ہے اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ایک بات بتائی گئی کہ امن تلواروں سے ہتھیاروں سے نہیں قائم ہوتا اس لیے کہ اگر ایک ملک ہتھیار جمع کرتا رہے تو دوسرا ملک ڈر کے مارے وہ بھی ہتھیار جمع کرنے لگے گا یہ دیکھے گا اس کے پاس کتنا ہتھیار ہے تو میں اس سے زیادہ ہتھیار جمع کروں وہ یہ دیکھے گا اس کے پاس کتنا ہتھیار ہو گیا تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں اور زیادہ ہتھیار جمع کروں تو ہتھیاروں سے امن قاicated نہیں ہوتا اسی طرح قانون سے بھی امن قائم نہیں ہوتا اس لیے کہ قانون چلتا ہے بدن کے اوپر روح کے اوپر قانون نہیں چلتا اسی طرح اقل سے بھی امن قائم نہیں ہوتا اس لیے کہ اقل افلاق کتابی نہیں ہوتی وہ یہ دیکھتی ہے کہ فائدہ کس میں ہے اگرچہ اس فائدے کی پیچھے ہزاروں نقصانات چھپے ہوئے ہوں پتہ یہ چلا کہ امن قائم نہیں ہو سکتا امن قائم نہیں ہو سکتا عقل کے ذریعے امن قائم ہو سکتا ہے تو ایسے قانون کے ذریعے جس قانون کے اندر اعتدال ہو اور وہ قانون اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا قانون دنیا میں ایک گھنٹے کے در کتنے ریپ ہوتے ہیں کتنے قتل ہوتے ہیں جیسا کیوں ہے اس لیے کہ قانون تو ہے مگر قانون کے نفاظ میں سستی برتی جا رہی ہے ایک ریپسٹ کو اگر سرعام سولی دے دی جائے یا زمین میں گاڑ کر کے اسے پتھروں سے مار مار کر حلاک کر دیا جائے تو کوئی بھی آدمی ریپ کرنے سے پہلے ایک تو دفعے نہیں ایک ہزار بار سوچے گا اور اسلام صرف قانون نہیں بناتا بلکہ قانون کے نفاظ کی تاکیت کرتا ہے کہ قانون نافذ کیا جائے قانون بنانا اصل نہیں ہے بلکہ قانون کا نافذ کرنا اصل ہے اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے در حقیقت یہ سورہ کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رومیوں میں اور فارسیوں میں جنگ ہوتی ذرا پیچھے چل کر کے ایک ریویزن سامنے رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدایش وہی پانسو ستر ہی ستی میں نبوت ملی آپ کو چھے سو دس میں اچھا عیسائیوں کے درمیان روم کے اور مجوسیوں کے درمیان فارس میں رہنے والے مجوسیوں میں فارس کے اور عیسائیوں سے جو روم کے رہنے والے تھے دونوں میں جنگ شروع ہوئی ہے چھے سو دو میں اور یہ مسلسل پارہ سال تک جاری رہی ہے چھے سو چودہ میں یہ جنگ بند ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پانسو ہی کارتر یا پانسو ستر میں پیدا ہوئے چھے سو دس میں آپ کو نبی بنایا گیا اور چھے سو دو کے اندر فارسیوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان ایران فارس اور روم ان کے درمیان جنگ جاری رہی چھے سو دو سے لے کر چھے سو چودہ تک اور آخر میں جیت ہوئی فارسیوں کی جو آگ کی پوجہ کرنے والے تھے اب ظاہر ہے کہ رومی عیسائی تھے اور عیسائی یہ آخرت کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اس وجہ سے طبعی طور پر مسلمانوں کے ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں اور کافروں کے ہمدردیاں مجوسیوں کے ساتھ تھیں جو آگ کی پوجہ کرتے تھے تو آگ کی پوجہ اور بت کی پوجہ ایک ہی ہے لہذا ان کی طبعی ہمدردیاں کن کے ساتھ تھیں دلی ہمدردیاں فارسیوں کے ساتھ جو آگ کی پوجہ کرتے تھے اور عیسائی چونکہ اللہ کو مانتے تھے آخرت پر یقین دکھتے تھے لہذا طبعی طور پر مسلمانوں کے ہمدردیاں کن کے ساتھ تھیں عیسائیوں کے ساتھ تھیں رومی بادشاہ کو شکست فاش دی اور سلیبِ آزم سلیبِ مقدس ان کا چھین کر کے لے کر چلا گیا اور بہت سارے علاقوں پر قابض ہو گیا تو کافروں نے بڑی خوشیاں منائی اور مسلمانوں کو دلی تکلیف ہوئی جب بھی مسلمان کہیں نظر آتے تو کفاظ میں چلھاتے کہتے جیسے ہمارے بھائیوں نے جو آپ کی پوجہ کرتے تھے تمہارے بھائیوں کو دوڑا دوڑا کر کے خدیر خدیر کر کے مارا ہے اسی طریقے سے ایک دن ہم تم کو مکہ سے خدیر خدیر کر کے نجانے کہاں بیز دیں گے تو اس طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا رہا ہے ایسے ناموافق حالات میں جبکہ تبعی طور پر جیتنے کے آثار نہیں تھے رومیوں کے اور اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے پیشنگوی فرما دی سورہ کریمہ کو نازل کر کے علی فلان مم غلوت الروم رومیوں رومی لوگ اب مغلوب ہو گئے ہیں ہار گئے ہیں چند سالوں کے اندر رومی پھر غالب آ جائیں گے غالب آ جائیں گے مجوسیوں کو اوپر اور اپنا علاقہ چھلنے کے اور سلیب مقدس کو واپس لے آئیں گے کفر مکہ نے اس پیشنگوی کا مزاپ اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ تبعی اسباب تو اس کے خلاف ہیں ارے رومی تو برسوں اب نہیں اٹھ سکتے اتنے لوگ مانے جا چکے ہیں اور اس وقت اس طریقے کی پیشنگوی ایک مزاق کے سوا اور کیا ہے لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیشنگوی پر اتنا یقین تھا انہوں نے عبیب نے خلاف سے شرط لگا لی اس وقت شرط حرام نہیں ہوئی تھی شرط لگانا حرام ہے شرط لگانا حرام ہے دونوں طرف سے تو عبوبکر نے شرط لگا لی جبکہ شرط حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت عبیب نے خلاف سے کہ اگر تین سال کے اندر مسلمان رومی اگر نہیں جیتے تو دس اوٹ میں تجھے دوں گا ورنہ دس اوٹ تو مجھے دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہاں کہا گیا یہاں یہ کہا گیا ہے کہ چند سالوں کے اندر پیزرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پیزرک کا استعمال نو سے دس سے کم پر بولا جاتا ہے تو ایسا کرو اوٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو اور تین سال سے آگے نو سال یا دس سال یعنی مدد بھی بڑھا دو اور اوٹوں کی تعداد بھی بڑھا دو لہذا انہوں نے کہا کہ دس سال تک دس سال کے اندر اندر رومی غالب آ جائیں گے اور اوٹوں کی تعداد دس سے لے دس سال تک ہو گئی اور طبعی اسباب اس کے خلاف تھے مگر پھر بھی جنگ دوبارہ شروع ہوئی اور رومی پتہ نہیں کس طریقے سے فارسیوں کو پر غالب آ گئے اور یہ خوشخبری مسلمانوں کو اس وقت ملی جب جنگ بدر میں وہ قادروں کو ہرا چکے تھے اور ستر لوگوں کو باندھ کر کے لے جا رہے تھے اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوہری خوشی عطا فرمائی ایک تو جنگ بدر میں کافروں سے جیتنے پر اور دوسرے یہ خوشخبری ملنے پر کہ آج رومی فارسیوں کو پر غالب آ گئے ہیں یہ سورہ روم اس وقت نازل ہوئی اس کے اندر ترحقیقت ایک پیشین گوئی ہے اور وہ پیشین گوئی حرف باہر پر ساتھ یہ کوئی جبکہ طبعی حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ یہ پیشین گوئی کی ساری مبنی برحق ہیں اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے موت کی سرحت پر سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آگے شننے 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 کچھ بھی نہیں ہے اب ایک سوال کیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو اچھے کام کرتے ہیں مگر انہیں اپنی اچھائی کا بدلہ دنیا میں نہیں ملتا اور بہت سارے لوگ زندگی بھر برے کام کرتے رہتے ہیں مگر انہیں قانون نہیں پکڑ پاتا وہ قانون سے بچتے رہتے ہیں قانون کو ڈوچ دیتے رہتے ہیں قانون کو چکمہ دیتے رہتے ہیں زندگی بھر وہ اپنے جرموں کی وجہ سے بھی بکڑ میں نہیں آتے اور دونوں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں دیکھو اچھے کام کرنے والوں کو دنیا میں ان کی اچھائی کا بدلہ نہیں ملا برے کام کرنے والوں کو ان کی برائی کا بدلہ نہیں ملا یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ دنیا کے علاوہ ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں پر نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں کا پورا بدلہ دیا جائے اور برے کام کرنے والوں کی برائی کی پوری سزا دی جائے یہ اقل بھی اس بات کو مانتی ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کا قانون مکمل طور پر سزا نہیں دے سکتا مثلا ایک آدمی اگر ایک قتل کر دے تو بدلے میں کیا کیا جا سکتا ہے زادہ سے زادہ اسے قتل کیا جا سکتا ہے چلو ایک آدمی کو قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا گیا لیکن ایک آدمی ایک ہزار آدمیوں کو قتل کرتا ہے اب بتائیے اس کو اگر قتل کر دیا جائے تو تو ایک ہی آدمی کا بدلہ ہوا بقیہ نو سو ننانوے آدمیوں کا بدلہ کہاں پورا ہوا عقل کہتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے ایک ایسا عالم ہونا چاہیے جہاں پر ایسی عدالت ہو جو نو سو ننانوے جو لوگ مارے گئے اس کے ہاتھ سے بلا وجہ اس کی اسے سزا ملے عقل اس بات کو کہتی ہے مانتی ہے اس کو اس کے بعد ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جانوروں سے زیادہ صلاحیت رکھے کے نہیں وہ لے ہاں رکھی ہے تو اگر تم وہی کام کرو جو جانور کرتے ہیں تو تم میں اور جانور میں فرق کیا رہا کم سے کم جانوروں کو جو صلاحیت دی گئی تھی اس کا انہوں نے پورا پورا فائدہ اٹھایا یہ تم کو جو زائز صلاحیت دی گئی تھی اس کا تم نے فائدہ کیوں نہیں کھایا اور یہ زائز صلاحیت دیا جانا در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ جانوروں سے الگ تم ایک چیز ہو جانوروں سے الگ ایک چیز ہو اور جو صلاحیت الگ سے تم کو دی گئی ہے اس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا کیوں اس صلاحیت کے تم نے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا تو وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَنَّا سِبِلِقَا یہ ایک بحث تھی باسبادل موت کے تعلق سے کہ اعتراض اگر ہو تو یہ جواب دیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَمِنْ آَيَا تِيَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِي تَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مُوَدَتَ وَرَحْمَا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارا ایک جوڑا بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو جسمانی سکون روحانی سکون دماغی سکون اور میں یہ کہوں کہ ایک پورا عالم اگر عورت نہ ہوتی تو پورا عالم ٹھیکا ہوتا دنیا کے اندر جو کچھ رانائی اور دل فریبی ہے وہ کچھ عورت کی مرونے منت ہے تب ہی تو اقبال نے کہا وجود زنس ہے تصویر کائنات میں رنگ کائنات کی تصویر میں جو رنگ بڑھا ہوا ہے وہ عورت کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے بنایا ہے تمہارے سکون کے لیے اگر آدمی جوانی کے عالم میں ہے تو سمجھو اس کے لیے موضت موضت اور دونوں بوڑھے ہو گئے تو ایک دوسرے کے لیے رحمت آدمی لیٹا ہوئے بوڑھیا پاس میں بیٹھی ہوئی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتی لیکن چپ چاپ بیٹھی رہتی ہے میں شوہر کے پاس اور شوہر کو قدر سکون رہتا ہے کہ میری شریک حیات میرے قریب اور حاپے میں اور من آیات ہی اور سب سے بڑا بڑت نصیب آدمی وہ ہے جس کا جوڑا نہ ہو جس کا کوئی شریک حیات نہ ہو وہ کہا جانے دنیا کا سکون کیا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو سکون جسمانی بھی اور سکون روحانی بھی گویا عورت کے بغیر انسان نہ مکمل ہے ناکس ہے اور میں یہ کہوں تو بھیجا رہا ہوگا کہ مرد مرد کے لیباس میں رہتے ہوئے عورت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور عورت کے لیباس میں رہتے ہوئے مرد سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ضروری ہے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اگر بلا عذر کوئی آدمی اس سنت کی انائیگی نہیں کرتا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہیں شادی کی طاقت رکھتے ہوئے شادی نہ کرنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے شادی ضرور کرنی چھئی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فطرت پر بحث فرمائی ہے کہ ہر انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور جیسا ماحول ہوتا ہے اس میں ڈھل جاتا ہے ماباپ اگر یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے حیسائی ہیں تو حیسائی بنا دیتے مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے اس کا مطلب یہ کہ انسان انسان ماحول سے متاثر ہوتا ہے لیکن فطرت جو ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی دبی رہتی ہے دب جاتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رشاہت فرمایا فطرت اللہ اللہ علی فترنا سعیلے لا تبدل الخلق اللہ فطرت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا فطرت دب تو جاتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون کے یہ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کے سامنے اللہ کی بات رکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون کے بھی صدرنے کے امکانات تھے اگر امکانات نہیں تھے تو پھر ان دونوں نبیوں کے پاس ان دونوں نبیوں کے پاس یہ وحی کیوں آئی کہ فرعون کے پاس جا کر کتابت تو تبلیغ پیش کر اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے وجہ سے آدمی کی فطرت دب تو جاتی ہے مگر ختم نہیں ہوتی فنہ نہیں ہوتی اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ کل قیامت کے جنو اللہ تعالیٰ مجرم کو پکڑے گا تو مجرم قسم خادر کہے گا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّادُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِسُوا غَيْرَ سَعَا قسم خا خا کر کے مجرم کہے گا کہ باری تعالیٰ دنیا میں ہم بس ایک گھڑی کے علاوہ ٹھیرے ہی نہیں بس ایک گھڑی ٹھیر کر کے آئے ہیں ایک سوال یہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سامنے کیا بندہ جھوٹ بول پائے گا قیامت کے دن ہاں بول سکتا ہے لیکن قبر میں منکر نقیر کے سامنے منکر نقیر کے سامنے بولے منکر نقیر کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا کوئی اللہ کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے کیوں منکر نقیر کے سامنے قبر میں کوئی آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا مگر اللہ کے سامنے قیامت میں عدالت میں اللہ کی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے کیوں اس لیے کہ منکر نقیر کو غیب کا علم نہیں ہے یہ جھوٹ بولنا کیا صحیح بولنا ہے لہذا وہ وہاں جب بولے گا تو سچی بولے گا لیکن اللہ تبارک تعالی عالم الغیب ہے سچ بولے گا تو سچ باری تعالی سنے گا لیکن جیسے ہی آدمی جھوٹ بولنا شروع کر دے گا اللہ تبارک تعالی اس کی زبان پر مہر لگا دے گا اس کے آدھا اس سے بات کریں گے وہاں جھوٹ بولے گا مگر اس کا جھوٹ کھل جائے گا باری تعالی اس کی زبان پر مہر لگا دیں گے اور اس کے آزا بات کریں گے کیا غلط بولا ہے لہذا اللہ کے سامنے وہاں جھوٹ تو بول سکتا ہے اس لئے مکمل آزادی ہوگی جھوٹ بولنے کی حضرت بولنے کی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ ہو سچ کو غلط کر دے گا لیکن قبر کے اندر فرشتے جھوٹ ہو سچ کو غلط نہیں کر سکتے اس لئے کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے قیامت کے دن لوگ قسم کھاتا ہے کہ مجرمین کہیں گے کہ ہم دنیا میں ایک لمحے کے علاوہ اور زیادہ دیر تک نہیں کھیرے اس کے بعد یہ کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَيَ شَرِحِ لَحَوَ الْحَدِيثِ لِيُسِ اللَّانْ سَبِيِلِ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لحوال حدیث خریدتے ہیں لحوال حدیث سے مراد یہ گانے بجانے والی چیز ہیں گانے بجانے والی چیز ہیں اب آپ گانے بجانے والی چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے اوپر لحوال حدیث کا انتباق کر سکتے ہیں یہ حضرت ابن عباس کی تفسیر ہے لحوال حدیث مراد عالی لنا ہے گانا سننے کے عالی جتنے بھی ہے صلی اللہ حوال حدیث ہے اور اس آیت کریمہ کا ایک پس منظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ و دعوت کرتے اور کچھ لوگ اگر اسلام کی طرف مائل ہوتے تو مکہ کے اندر ایک آدمی چاہ جس کا نام نظر ابن حارش تھا اس نے کچھ لوڈیاں رکھ رکھی تھی جو بہت اچھا گاتی تھی بہت اچھا بجاتی تھی اور جب وہ دیکھتا کہ کچھ لوگ اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں تو وہ ان لوڈیوں کو ان کے پاس بیز دیتا وہ اس کو شراب پلاتی اور دانہ سناتی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی طرف جو مائلان ہوا تھا ان نوجوانوں کا وہ مائلان ختم چھوڑا ہے تو ان گانے میں جانے والی چیزوں کو قرآن حکم نے لحوال حدیث کہا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بچوں کی ترگیت کس طرح کرنی چاہیے بچہ جیسے ہی شعور کی دہلیز میں قدم رکھے سات سال کا ہو تو نماز کی تعلیم دو اور اگر تس سال کا ہو جائے نماز نہ پڑے تو مارو یہ کہا گیا اور جیسے ہی تھوڑے سوج بوجوالہ ہو جائے فوراں اس کے سامنے توحید کی بات رکھو وَعِدْ قَالِ الْعُقْمَانُ الْإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُوِ سب سے پہلے اپنے بچے کے سامنے جو دعوت رکھیں گے جو بات سمجھائیں گے وہ توحید کی بات ہے اور شرک سے نفرت اس کے دل میں ڈالنا ہے کہ اے میرے بچے شرک سب سے بڑا دنا ہے سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حضرت اللقمان علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو اپنے سامنے بٹھا کر کے کہا کہ میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا اس لیے کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے سب سے بڑا ظلم ہے اب دیکھئے اللہ کا سب سے بڑا حق یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے حضرت اللقمان نے اللہ کا حق اپنے بیٹے سے بیان کر دیا تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے نے اپنے بیٹے سے میرا حق بیان کیا تو اب میں اپنے بندے کا حق اس کے بیٹے سے بیان کرتا ہوں کیا حسنہ ہم نے بیٹے انسان کو وسیعت کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے دیکھو باپ نے اپنے بیٹے سے اللہ تبارک و تعالی کا حق بیان کیا تو اللہ تعالی نے بیٹے سے اس کے ماں باپ کا حق بیان فرمایا اور یہ کہا کہ میری توحید کے بعد حسن سلوک کے سب سے زیادہ مستحق تیرے ماں باپ ہیں ماں باپ کا درجہ یوں سمجھ لیں کہ باپ سے تین گناہ درجہ ماں کا بڑھا ہوا ہے اس لیے کہ ایک تو ماں نو مہینے پیٹ میں رکھتی ہے باپ ایسا نہیں کرتا لہذا ایک مرتبہ تو یوں ماں کا بڑھ گیا دوسرے پیدائش کے مد جو تکلیف اڑھاتی ہے وہ تکلیف مرد نہیں پیدائش کر سکتا اور نہیں کرتا یوں اس کا دوسرا مرتبہ بڑھ گیا اور اس کے بعد بایدہ ہونے کے بعد اپنا خون دودھ بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے اس کو پلاتی رہتی ہے یہ تیسرا درجہ اس کا یوں بڑھ گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کا درجہ باپ سے تین گناہ بڑھا ہوا ہے لہذا ماں بالمقابل باپ کے زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی ایسی بات کا حکم دیں شرک کا یا خلاف شریعت تو اس میں ان کی اطاعت نہیں ہے بقیہ جائز کاموں میں ان کے ہر حکم کی تابداری کرنا ضروری اس کے بعد اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہے ہیں اے میرے بیٹے اکمیس صلاح دیکھیں توحید کے بعد نماز کا درجہ ہے اکمیس صلاح یا ابنی اکمیس صلاح اے میرے بیٹے توحید تیری سمجھ میں آگئی ہم نماز کو قائم کر اور دیکھ بھلائی کا حکم دیں ونہان المنکر اور منکر چیزوں سے بری باتوں سے روک اور وصفر علامہ صابق اور بری چیزوں سے روکتے وقت اگر کوئی تکلیف آئے تو اس تکلیف کے اوپر صبر کر انویلی کے منازم الامور اس لیے کہ یہ بڑے پڑے اولو العظم انبیاء اکرام کا کام ہے اور پھر اس کے بعد اخلاقی تعلیم دے رہے ہیں اپنے گالوں کو مت پھولا متکبر نہ بن کوئی بات کرے تو گالوں کو پھولا لے جس سے تکبر ظاہر ہو اور زمین پر چل تو اکر کر کے نہ چل اللہ تبارک و تعالی کسی ہی ترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا اور وقصد فی مشکی کا وغزوز بن سعودی اور جب چل تو باوقار انداز سے چل اور جب بول تو میانہ انداز میں متدل انداز میں اپنی آواز نکال چیخ کر کے بلا وجہ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لئے تیز آواز مت نکال اس لئے کہ سب سے بری آواز دنیا میں گدھے کی آواز ہوتی ہے انہان کر الاسواد الاسوت الحمیر اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی ایک آدمی تقریر کرتے ہوئے ایک آدمی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے اپنی آواز کو تیز کرتا ہے کیا اس کی بھی ممانعت ہے نہیں یہاں اس آواز کی ممانعت ہے جس سے کسی کے اوپر روب ڈالا جا رہا ہو تو یہ جو چیت کر کے کسی کے اوپر روب ڈالنے کی بات جو کہی جا رہی ہے ایسی تیز آواز کو گدھے کی آواز سے تشویر دی گئی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گدھوں سے بری آواز تو دنیا میں ہے بہت سارے جانوروں کی تو سب سے بری آواز گدھے کی کیوں کہی گئی تو ایک جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ یہ تشویر کیوں دی گئی ہے جانور ہیں آواز نکالتے ہیں تو اس میں ایک ریدم ہوتا ہے لیکن گدھے کی آواز ایسی اس میں کوئی ریدم نہیں ہوتا اسی وجہ سے یہ کہی پڑھائیں گے کہ قرآن حاکیم میں اسی بات کیوں کہی یہ میوسک جو سیٹھتے ہیں میوسک کے اوپر جو کمانڈ رکھتے ہو ہی بتا سکتے ہیں یہاں قرآن حاکیم نے کہ جیبو کری مسئلہ بنبیان کی ہم اسی ہی دیکھا کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز میں حیران تھا کہ دنیا میں بہت سارے جانوروں کی آوازیں ایسی ہیں جسے ڈر لگتا ہے بہت خوفناک آوازیں ہوتی ہیں بری آوازیں ہوتی ہیں تو صرف گدھے کی آواز تو سب سے بری آواز کیوں کہا گیا تو اس نے لکھا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں آواز نکالتے ہیں تو ہر آواز میں ایک ریدم ہوتا ہے لیکن گدھا اس کی آواز کے اندر کوئی ریدم نہیں ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ آواز دنیا کی سب سے بری آواز ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانچ چیزوں کے علم اللہ کے علامہ کسی کو نہیں پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علامہ کسی کو نہیں قیامت کب آئے گی وَيُنَزُّرُ الْغَيْزِ بارش کب ہوگی کتنی ہوگی کیسے ہوگی کتنی ملتار میں ہوگی وَغَيْرَ وَغَيْرَا وَيَعْلَ مُعَفِ الْعَرْحَام مَا کے پیٹ میں کیا ہے مَا تَدْرِ مَا تَا تَقْسِبُ غَدَا کل کیا کمائے گا مَا تَدْرِ بِعَيْر بِعَيْرَ وِنْتَمُوت اور یہ جو معلوم نہیں کہ وہ کس زمین میں مرے گا ان پانچ باتوں کے علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے کہتے خلیفہ منصور نے اتفاق خواب میں دیکھا ملک الموت کو ہرے ملک الموت کو خواب میں دیکھنا شاک ساتھ ملک الموت آگے خواب میں اب منصور عباسی نے یہ سوچا کہ ہم ملک الموت ہی تشریف لے آئے ہیں بڑا اچھا ہے ان سے ایک اہم مسئلہ ایک سوال پوچھ لیتا ہوں بات بات لوگ ہوتے ہیں ملک الموت سے بھی سوال کر لیتے ہیں مولوی تو چھوڑو مولوی سے تو سوال کری لیتے ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ملک الموت کو بھی بگر سوال کیے جانے نہیں دیتے ہیں ملک الموت سے بھی سوال کر لیتے ہیں منصور عباسی نے خواب میں دیکھا کہ ملک الموت آئے ہیں اچھا موقع ہے لاؤ ایک سوال کر لیتا ہوں کہا کہ حضرت آپ سے ایک سوال کرنا ہے آپ لوگوں کی جان نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جان نکالنے پر معمور کر رکھا ہے آپ کو کہا کہ پوچھو پوچھو کہا کہ میرے عمر کتنی ہے میں کب مروں گا تو انہوں نے پانچ انگلیاں دکھائیں اور غائب ہوگئے اب یہ حیران و پریشان تمام منجمین کو بلایا کہ ایسا سے میں نے خواب دیکھا ہے ملک الموت پانچ انگلیاں بتا کر کے گئے پانچ دن زندہ رہوں گا کہ پانچ گھنٹے زندہ رہوں گا پانچ ہفتے زندہ رہوں گا پانچ مہینے زندہ رہوں گا پانچ سال زندہ رہوں گا یہ کیا بتا کر کے گئے ہیں کیا بتا کر کے گئے ہیں تو جب کسی ماہر معبر کے پاس اس خواب کی تعبیر بھیجی گئی تو اس نے یہ جواب دیا کہ ملک الموت نے در حقیقت سورہ لکمان کی اس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ پانچ باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مجھے بھی نہیں ہے ملک الموت کو بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی بارش کب ہوگی ماہ کے پیٹ میں کیا ہے کل должہ کمائے گا کس زمین میں مرے گا ان پانچ باتوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ملک الموت کو بھی نہیں ہے وہ پانچ اونگلیاں انہوں نے دکھا دی یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں ان کا علم اللہ کے لائے کسی کو نہیں ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ پانچ دن زندہ رہوں گا کہ پانچ گھنٹے زندہ رہوں گا تو تیامت کا علم اللہ کے لائے کسی کو نہیں ہے وہی بنا ضرور غیث بارش کتنے ہوگی کسی کو معلوم ایک زیکٹ معلوم نہیں ہاں پیشنگ ہوئی کرتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اب یہ کہتے ہیں کہ نظام آباد کے آسمان کے اوپر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر بارش ہونے کی سمبھاؤنا ہے یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے سمبھاؤنا ہے تو یقینی طور پر بارش ہوگی کی نہیں بادل تو چھائے ہوئے ہیں بادل چھٹ بھی سکتے ہیں ہواں کو اللہ تعالیٰ مسلط کر دے اور بادل ادھر کے ادھر ہو جائے تو سمبھاؤنا الگ ہے یقینی طور پر جان لینا الگ ہے اور بارش کتنی ہوگی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں اور ماں کے پیٹ میں کیا وہ معلوم ہے آپ سوال کرتے ہیں سونو گریفی کے ذریعے تو معلوم ہو جاتا لڑکا ہے لڑکی ہے اگر لڑکی ہے نمار ڈال دیں دربا دیتے ہیں ابورشن کروا دیتے ہیں تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں جاننے کا مطلب طبعی طور پر جاننا بلا واسطہ خود و خود جاننا اس لیے کہ اگر کسی آلے کو آپ استعمال کریں گے تو واسطہ آگیا بیچ میں جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں یہ دستی چھپی ہوئی ہے میرے ہاتھ میں میں پوچھوں یہ میری مٹھی میں کیا ہے میری مٹھی میں کیا ہے اب غیب ہے یہ یہ غیب ہے یہ اب اس کے بعد اگر میں آپ کو ظاہر کر دوں اب یہ آپ کے لئے غیب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک کوئی وہی نہیں بتائی جاتی تھی تب تک وہی غیب رہتی تھی اور جب بتاتی جاتی تھی تو اب غیب نہیں رہ جاتی تھی نبی کے لئے امت کے لئے غیب رہتی تھی اور جب امت کو بتا دیتے تو امت کے لئے بھی غیب نہیں رہتا تھا اب یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے اب آپ کے لئے غیب ہے لیکن میں نے کھول دیا تو آپ کے لئے غیب نہیں ہے ایسے ہی جب تک وہی نہیں اترتی تھی تب تک غیب وہی اتر گئی تو وہ غیب نہیں رہ گئے اب نبی کے لئے اب امت کے لئے غیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا تو امت کے لئے بھی غیب نہیں ہے ایسے ہی سونو گریفی کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا تو وہ غیب نہیں ہے بلا واسطہ خود بخود جان لینا یہ آدمی نہیں بتا سکتا ایکزیکٹ یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے ورنہ آدمی چھوڑی سے چیپ کر کے دیکھ لے لڑکا ہے لڑکی ہے تو یہ تو واسطے کے ذریعے آپ نے پتا لگا ہے یہاں یہ کہا جا رہا ہے بغیر واسطے کے خود بخود پتا لگا لینا انسان ایسا نہیں کر سکتا تو ماں کے پیٹ میں کہا یہ نہیں جان سکتا کہ کل کیا کمائے گا کل پچاس ہوا کی کمائے سکتا مستقبل میں جھان کر کے کوئی نہیں دیکھ سکتا کل کیا کمائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے رابے کوئی نہیں جانتا اور کب مرے گا یہ بھی نہیں جان سکتا کب مرے گا رہتا ہے زندگی بھر اپنے گھر میں اور کہیں اچانک چلا گیا وہیں مر گیا زندگی بھر رہا اپنے شہر میں اور قبر اس کی بن گئی ایک نہ معلوم جانے میں جان کبھی وہ گیا ہی نہیں سے پہلے پہلی مرتبہ گیا وہیں مر گیا وہیں اس کی قبر بن گئی اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم دنیا کی رانائیوں میں فسے ہوئے ہو ہماری جنت کے اندر آؤ ایسی ایسی نعمتیں میں نے جنت کے اندر رکھ رکھی ہیں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں ارے آنکھوں سے دیکھنی کی بات تو چھوڑو کانوں سے سننے کی بات تو چھوڑو دل میں کسی انسان کے خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ نعمت دل میں کыеسی ہوں گی کتنی ہوں گی بندہ تو لگا یہ کہ کئیسی کیسی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے بارے میں سن لیا ہے دنیا کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے ہمارے دل میں خیالات گزر چکے ہیں وہ کون سی نعمت ہیں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں کہ آنکھوں نے سنانے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا اللہ اکبر لہذا ہر آنکھ بھی تمنہ کریں اور کوشش کریں کہ اسے جنت مل جائے جنت مل جائے انشاءاللہ اس کے بعد سورہ احضاب شروع ہوتی ہے بتایا گا کہ انسان کے بدن میں دو دل نہیں ہوتے ما جعل اللہ لی رجلی من قلب این فی جو فی انسان کے بدن میں دو دل نہیں ہوتے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب دل ایک ہے تو اس میں یا تو اللہ کی محبت ہوگی یا پھر شیطان کی محبت ہوگی دونوں محبتیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی لہذا جس دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے محبت بسا لی گئی اب شیطان کی محبت اس جگہ نہیں آ سکتی لہذا اس دل کے اندر اللہ کی محبت بسا لگ شیطان کی محبت کے لیے اس دل کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے دو دل نہیں ہیں انسان کے بدن میں اور اللہ نے یہ کہہ کر کہ کہ انسان کے بدن میں دو دل نہیں ہے اپنی توحید کا اپنی توحید کی دلیل دی ہے کیا کہ جس طرح انسان کے بدن میں دو دل نہیں ہے ایک دل فیصلہ کرتا ہے اس تدبیر کا اور دوسرا دل فیصلہ کرتا ہے دوسری تدبیر کا اگر ایک دل کہے یہ ہونا ہے اور دوسرا دل کہے یہ ہونا ہے تو دونوں کے استقرار سے نظامِ بدن فاصل ہو سکتا ہے ایسے ہی اگر تو معبود ہوں اس کائنات میں تو پورا کا پورا نظامِ عالم تباہ ورباد ہو جائے گا جب ایک بدن میں دو دل اگر ہوں تو نظامِ بدن فاصل ہو جائے اس کائنات میں اگر تو خدا ہوں تو نظامِ عالم بہم بنا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کے بدن میں دو دل نہیں ہے اس سے اپنی بہدانیت کے اوپر استدلال فرمایا ہے اس کے بعد جنگِ احزاب کا پورا واقعہ بیان کیا ہوا یہ کہ تقریباً دس ہزار آدمیوں نے مختلف قبائل کے انہوں نے مدینہ کے اوپر حملہ بھو دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا لشکر مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوگا دلوار اٹھانے والے ہاتھ تقریباً تین ہزار تھے مسلمانوں کے پاس تعداد بھی کم تھی اب دس ہزار آدمی اگر ڈائریک مدینہ میں گھل جائیں کیا حال ہوگا مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میٹنگ بلائی مشورہ طلب کیا سلمان فارسی تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کرسل ہمارے ہاں جب جنگ ہوتی ہے تو خندق کھوٹ لی جاتی ہے ہاں کہا یہ مشورہ تو وہ اچھا ہے اچھا اللہ تمارک وطانے نے مدینہ کو تین طرف سے بلکل محفوظ کر رکھا ہے دو طرف دو ہر رہے ہیں ہر رے واقم ہر رے وبرہ جنہوں نے مدینہ کی تاریخ بڑی وہ جانتے ہیں کہ دو ہر رے ہر رہ جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں کئی سے والکے انہوں نے نکلا آدیش فشا اور آدیش فشا دور تک گیا اس کے بعد وہ لاوہ جب بیٹھا تو ایسے بھیلتا چلا گیا تو انیون جو ناہموار ناہموار طریقے سے وہ کالے پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہو گیا ہو جیسے والکے لو پھٹا ایک آدیش فشا اب لاوہ نکلا پانی کی طرح اور اس کے بعد وہ لاوہ جب بیٹھا تو ناہموار انیون طریقے سے ایک پہاڑ بن گیا کہ بلکل مارچ کی انداز میں کوئی فوج اس طریقے سے نہیں آسکتی تو دو ہرے مدینہ کے دونوں طرف ہرے واقع ہرے وبرہ مارچ کے انداز میں کوئی فوج دونوں طرف سے نہیں آسکتی تو دو طرف قدرتی طور پر محفوظ ہوگے مدینہ کے کہ کوئی فوج دونوں طرف سے نہیں آسکتی اور تیسری طرف گھنے باگوں کا سلسلہ اس طرف سے بھی مارچنگ کے انداز میں کوئی فوج اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی صرف فرنٹ مدینہ کا یہ غیر محفوظ تھا یہ کلا ہوا تھا حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھو دنے کا حکم دیا تقریبا دو کلومیٹر تک یہ خندق کھو دی گئی اور ہر دس آدمیوں کو اوپر چالیس ہاتھ کتنا ہر دس آدمی کو اوپر چالیس ہاتھ کھو دنا ضروری قنار دیا گیا یہ دس آدمی چالیس ہاتھ کھو دیں گے اور کتنا کھو دنا ہے مدینہ کا پورا فرنٹ یعنی دو کلومیٹر تک مسلسل اور تین ہزار آدمیوں نے یہ خندق کھو دی ہے دو کلومیٹر کی بیس دن کے اندر اور کتنی گہری ہے یہ دو کلومیٹر تو لمبی ہے گہری کتنی تھی پندرہ فٹ پندرہ فٹ گہری دو کلومیٹر لمبی ہر دس آدمی پر چالیس ہاتھ کھو دنا تین ہزار آدمیوں نے یہ خندق کھو دی دیس دن کے اندر یہ خندق تیار ہو گئی اب کفار و مشرقین کا دس ہزار کا لشکر آیا خندق دیکھ کر کے پریشان ہو گیا تقریباً ایک مہینے تک تیس دن تک انہوں نے محاصرہ رکھا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں تضا ہو گئیں آپ نے بدعا فرمائی آپ نے کسی کو پر بدعا نہیں کی اللہ ما شاء اللہ مگر نماز چھوٹنے پر آپ نے ان کفار کے لئے بدعا فرمائی اس کا مطلب نماز کا چھوٹ جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہے اسلام کے اندر یہاں تو آدمی جماعت اولہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتا مجھے کوئی یہ بتا دے کہ مجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کے نکل جاتے تھے تو کچھ صحابہ کرام آتے تھے پھر پڑھتے تھے اس کے بعد کچھ صحابہ کرام آتے تھے پھر پڑھتے تھے اس کے بعد کچھ صحابہ کرام آتے تھے پھر پڑھتے تھے یہ جو سلسلہ ہے پڑھنے کا کوئی اس کی ایک دلیل دے دے تو ذرا میرے دل کو اکمینان ہو جائے اس کا مطلب جماعت اولہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کوئی آتی کب بھی آئے جماعت بنا کریں پڑھنے کیا مطلب ہوا پھر جماعت اولہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے جماعت اولہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا چھوٹنا اس بات کی دلیل اور اس پر بددعا کرنا کہ نماز اپنے وقت کے اوپر بہت ہی اہم ہے اور جماعت اولا کی اپنی الگ ایک فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بددعا فرمائی اب وہ تیس دن تک وہاں رکے رہے کچھ لوگ مارے بھی گئے اس طرف سے مسلمان اپنے اپنے اس پر مورچے پر ڈٹے ہوئے تھے تیس دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سردی غزب کی تھی رات میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مدد فرمائی فرشتے آئے کہا ایسے لشکر کو ہم نے بھیجا جس کو تم دیکھ نہیں پا رہے تھے اور ہم نے ہوا بھیجی ہوا نے خیموں کی تنابیں اگھاڑ دیں اور فرشتوں نے اونٹوں کو ادھر ادھر بکھرا دیا تاریخی کے اندر بہت انہوں نے کوشش کی جم لے کی لیکن جم نہیں سکے اور یہ دس ہزار کا لشکر جرار ایک مہینے کے اندر ادھر ادھر بکھر گیا اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا اللہ نے فرمایا حالت یہ ہوگی تھی مسلمانوں کی کہ انہاں لیک اب تلی المومنون اوزلزلزلزالن شدیدہ یہاں مسلمانوں کو آسمائیا گا انہوں نے بری طرح جھوڑ دیا گیا اور ایسا ہو گیا خوف کے مارے پریشانی کے مارے اچھل کر کے ان کے دل ہلقوں میں آگئے تھے اللہ کے بارے میں ترہ ترہ پر گمان کرنے لگے تھے تم لوگ اتنی پریشانی میں مبتلا ہو گئے تم مسلمانوں لیکن اللہ تعالیٰ کا رحم ہوا اس نے مدد بیجی اور یہ دس ہزار کا لشکر یہ بکھر گیا لیکن ایک مسئیبت اور کہ یہ دس ہزار کا لشکر دیکھ کر کہ یہود جو اندر تھے انہوں نے باہر کے لوگوں کا ساتھ دیا جبکہ نبی اکیون صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ لکھا گیا تھا قانون میں کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور ہوگا تو تم بھی ہمارے ساتھ رہو گے اس لئے کہ تم ہمارے ساتھ رہتے ہو لہانا باہر سے اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو تم ہمارے ساتھ دوگے اس قانون کی خلاف کر دی یہودیوں نے کی اور باقاعدہ مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا باہر سے آنے والوں کا نبی اکیون صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار رہے تھے مسلمان ہتھیار اتار رہے تھے جبریلہ ہے تاکہ اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے تاکہ ہتھیار اتار رہا کہا کہ ابھی تو فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتار رہے تھے کہا کہ کیا مطلب کہا کہ بنو قرآدہ نے یہودیوں کے قبیلِ بنو قرآدہ نے گدداری کی ہے ان کو اس کی صدا ملی چاہیے لیادہ ان کا محاصرہ کر لیا گیا گئے اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا بیس دن کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور یہ کہا کہ سعی ابن مواز جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان لیں گے جنگ احضاب کے موقع پر سعی ابن مواز رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ ان کی موت پر عرش ہیل گیا اتنے پیارے صحابی اتنے پیارے صحابی یہ وہی ہیں جن کا بیان صیرت کے اندر آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر مجھے تم اپنے ساتھ لے چرو میرے اوپر ایمان لاؤ تو یہ لوگ غور کرنے لے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ماں موجود ہے ابباس تاکہ غور کر لو میرے بھتیجوں کو مدینہ لے جانے کا مطلب سمجھتے ہو پورے جزیرت اللہ رسول نہیں یہ پوری دنیا سے دشمنی مول لینا ہے اگر تمہارے اندر یہ دمخم ہو کہ پوری دنیا سے دشمنی مول لے سکتے ہو تو پھر میرے بھتیجوں کو لے جانے گا اس سے پہلے نہیں سوچنے کے بعد منہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے ہم آپ کے لئے پوری دنیا سے اگر دشمنی لے لیں تو بدلے میں ملے گا کیا ساتھ نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا جنب بڑھائیے اللہ کے رسول ہاتھ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کا نکلے تیار ہیں ہم آپ کے آگے سے آپ کی حفاظت کریں گے آپ کے پیچھے سے آپ کی حفاظت کریں گے آپ کے دائیں سے آپ کے بائیں سے آپ کی حفاظت کریں گے ہماری لاشوں پر سے گزر کوئی آپ پر پہنچ سکتا ہے حضرت صاحبی نماز تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے حضرت صاحب سے اور جنگ احضاب کے اندر ایک تیر لگا تھا ان کے یہاں رگ اکھل اور مسجد نبی میں ایک خیمہ لگا دیا گیا تھا وہاں ایک طلیبہ تھی اور وہ آترکونٹ کو ٹریٹ کر دی تھی یہودیوں نے کہا وہ جو کہتے ہیں ان سے درہ تعلقات تھے یہودیوں کے حضرت صاحبی نماز کو بلایا گیا تو اس وقت مٹھانے چل نہیں پا رہے تھے وہ پیر نہیں رکھ پا رہے تھے زمین کو پر تو گھرے پر بٹھا جنگوں کو لائے گیا اور جب وہ لائے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ قومو لے سیدی قوم اپنے سید کے لئے اپنے سردار کے لئے کھڑ ہو جاؤ ان کو اتارو یہ کیا رسی ہے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے کیوں گلائے گیا کہا کہ ارے بھئی تمہارا فیصلہ یہود ماننے کے لئے دار کہا اللہ کے رسول آپ کی موجود کی میں بھلا میں کیا فیصلہ کروں گا آپ موجود ہیں تو کہا کہ نہیں یہ تمہارا فیصلہ ماننے کے لئے تیار ہے تو حضرت ساتھ نے کہا کہ میں بھائی فیصلہ کروں گا جو تورات کے اندر ہے کہ قدداری کی سزائی یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے اور بچوں کو اور عورتوں کو لونڈی اور غلام بنا لیا گیا یہاں تورات کے مطابق فیصلہ ہوا اور اسی خندق کے اندر بنو قریدہ کے جتنے بھی نوجوان تھے جو تلوار اٹھا سکتے تھے سب کی گھردنے کاٹ کر کے اسی خندق کے اندر ڈال دیا گیا یہ بھئی تشمنی ہے یہودیوں کے مسلمانوں کے تعلق سے جو آدمی تخت